موسیقی بس شاہ جی اور دیوان جی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم بینہ دریافت کیے اپنی فوجوں کو موت کے موں میں چھوک سکتے ہیں ہم زندہ رہیں گے بیگم اس کو ہنور کی بدولت تب تم یہ دیکھو گی یہ پتھر کا ٹکڑا کتنی بڑی بڑی فوجوں پر پھاری پڑتا ہے آج سے پورے دو مہینے کے بعد ہم خود آپ کے پاس کو ہنور کو لینے آئیں گے یاد رہے رشتے کی یہ دور ٹوٹنی نہیں چاہیے کو ہنور کو ان کے قدموں میں ڈال دوں یہی یہی کہنا چاہتی ہو نا تم ایک جھوٹ کا بھا سو مردوں سے بھی زیادہ لگتا ہے تاہوں گے ہم اسے اپنے کندوں پر لات کے نہیں پھر سکتے بس کم سے کم اپنی ان نصیتوں کا بوش تو میرے ذہن پر مت ڈالو میں کرلوں گا کچھ جانتا ہوں آج انہوں نے اٹک چھینا ہے اگر اس بار بھی ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی تو کل وہ پیشاور اور خیبر تک جا پہنچیں گے اور اگر ایک بار انہوں نے خیبر کا دروازہ بند کر لیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر بائیں گے چاہتے جاتے ایک سلا یہ بھی سنتے جائیں فتی علی صاحب اچھا یہ ہی رہے گا کہ اب آپ افغانستان کی سرحدوں کے اندر اینا سنکھ لیں میتو 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 سوگ رکھا کھئی راتوں سے سوئی بھی تو نہیں یہ دوائی تو سویر سوی دوکره بس مہار نے موں کا سواد بات کروا ارے پتر یہ سب کچھ انگریزی دوائیوں کی وجہ سے ہے پتہ نہیں کیا ہے کس چیز سے بناتے ہیں اور رنجیت کی وہی ایک صد علاج ہوگا تو صرف انگریزی دوائیوں سے ٹھیک بھی تو میں انہی انگریزی ٹوٹکوں سے ہی ہویا ہوں ورنہ بیاد حکیم تو سب تھا کھار گئے تھا آئے گوڈ مارنگ مہارانی شاہبہ اب کسی طبیعت ہے آپ کی بہتر ہو پہلے سے تو آپ کافی آرام بھوپ بھی لگنے لگے مارس تو ویسے کا ویسا ہے موچھے تو کوئی فرق نظر نہیں آرہا نیند کیسا آتا ہے پہلے تو رات رات بھر کانسی رچی تھی نیند نہیں آتا تھا نہیں نہیں اب ویسا نہیں ہوتا ہے نیند آجاتے ہیں بس کبھی کدار تھوڑی خانسی ہوتی ہے اور وہ چیس کا دار وہ جالن روزانہ ہوتا تھا وہ دعوہ لینا بھول جاؤں تو ہوتی ہے بیسے نہیں دعوہ تو آپ کو لینا پڑے گا ریگولرلی ویسے آپ 50% ٹھیک ہو چکا ہے ابھی کتنا وقت اور لگے گا ڈانٹ وری اب کوئی کمپلکیشن نہیں ہے بیماری ہماری پکر میں آ چکا ہے ٹریٹمنٹ لیٹ ہونے کے وجہ سے انفیکشن زیادہ ہو گیا ہے ماں تم بیکار میں چنتہ کر رہے ہو دیکھ نہیں رہی ڈاکٹر صاحب کی دواوں نے کتنی جلدی اثر کیا اب تو کھا بھی بھی رہی ہو نیند بھی آتی ہے دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں چلنے بھی لگوں گی تینکیو اگر یہی بات آپ سنگھ ساپ سے کہہ دیں تو میرے لئے بہت اچھا ہوگا کلکتہ میں گوورنر جنو ساپ میری ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جنتہ نہ کریں میں رنجیت سے کہہ دوں کہ آپ کلکتہ واپس جا سکتے ہیں تینکیو آپ جلدی ٹھیک ہو جائے گی